ویلکم فرینڈز آپ سب دیکھ رہے ہو پنجابی بوکس آفیس آج ایک ویڈیو بوکس آفیس کچھ ہٹ کے بنائے گیا تو آج ہم بات کریں گے گپی گروار کے ہنڈر کروڑ بوکس آفیس کے بارے میں چلی دوستو شروع کرتے ہیں ویڈیو سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک ضرور کر دو گپی گروار گپی گروار سال میں تین سے چار مویز تو کرتے ہیں جیسے کہ اکشے کمار بولی ویڈ میں کرتے ہیں ان کی بھی ساری ساری مویز ہٹ ہیں بلوک بس جاتی ہیں ادھر بھی گپی گروار کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے لیکن اس سال چندگر امیسے چندگر کے علاوہ باقی مویز بوکس آفیس سکسیس رہی ہیں لیکن چندگر امیسے چندگر بوکس آفیس پر ایک فلوپ تھی تو بات کرتے ہیں میں جو ٹوپک پر آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ گپی گروار ہنڈر کروڑ کر سکتے ہیں اس سال کے اندر بہت سے لوگ کہیں گے ہنڈر کروڑ کیسے تو میں بتا دیتا ہوں جیسے کہ تینوں پچھلی تینوں ہی مویز کا اگر بوکس آفیس اکٹھا کر دیا جائے کیونکہ ایک سال کے اندر پنجابی انڈسٹری میں کسی نے بھی ہنڈر کروڑ ورلڈ وائیڈ نہیں ٹاچ کیا لیکن گپی گروار یہ ٹاچ کرنے والے ہیں اس سال اور یہ بہت بڑا ریکڈ بن جائے گا پنجابی انڈسٹری میں اگلی پچھلی اس سال پہلے چندگرڈ امنی سے چندگرڈ منجے بسترے ٹو اور تیسری تھے ارداس کران جنہیں ارداس کران بلوک بسٹر تھی منجے بسترے ٹو ایوریج تھی چندگرڈ امنی سے چندگرڈ فلوپ تھی اور اب ان کی موی آنے والی ہے ڈاکا ڈاکا سے لوگ کی بہت زیادہ ہائپ بن چکی ہے اس کا ٹیزر بھی ریز کر دیا گیا اور ٹریلر آپ کو نیکسٹ مند دیکھنے کو ملے گا تو بات کرتے ہیں جو ہنڈر کروڑ کے بارے میں تو ڈاکا موی تو کنفرم ہے بہت بڑی اپنی لینے والی ہی ہے موی کا جو فسدہ کا جو گروس کلیکشن ہے وہ اراؤنڈ دو کروڑ تک تو جا سکتا ہے اگر موی کا کنٹینٹ اچھا رہا تو جی ہاں اگر ریوز اچھے ملے تو موی کا فسدہ دو کروڑ تک کا گروس جائے گا تو بات کرتے ہیں جو موی کا جنٹینو موی اس کا اگر ورلڈ ویڈ کلیکشن اکٹھا کر لیا جائے تو اراؤنڈ سیمیٹی فائیو کروڑ سے ایٹی کروڑ تک کا جو بن جاتا ہے مطلب کہ ڈاکا موی اگر پچیس تیس کروڑ کلیکٹ کرتی ہے تو گپی گروال ہنڈر کروڑ کلام میں انٹر ہو جائیں گے ایک سال کے اندر ہنڈر کروڑ اس نے کیا ہے وہ پہلے ایکٹر بن جائیں گے گپی گروال تو کافی بڑی اچیومنٹ ہوگی گپی گروال کے لیے اور نیکسٹ یئر بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے کیونکہ نیکسٹ یئر ان کی ایک سندو ہندہ سی آنے والی ہے اس کے علاوہ بھی اور بھی دو تین پروجیکٹ انٹائٹلڈ ہیں وہ تو ہمیں اگرے سال پتا چلیں گے لیکن ڈاکا موی کی بات کرنے تو اس میں زرین کھان نظر آئیں گے اور جٹ جیمز بورڑ والی جوڑی ہی ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے اس میں بھی ایک ڈاکا ہی ڈالا جائے گا تو بات کرتے ہیں اس موی کے کنٹینٹ کی تو کنٹینٹ آپ کو بات چل سکا ہے ٹیزر سے تو بات کرتے ہیں بوکس او اس پریڈکشن کی اگر موی کا کنٹینٹ اچھا رہا تو ڈاکا موی پچیس سے تیس ٹور سے بھی اوپر جا سکتی ہے لیکن اگر موی کا کنٹینٹ اچھا نہ رہا تو ڈاکا موی ورلڈ وائٹ دس سے پندرہ کورٹ تک ہی رہ جائے گی جی ہیں جی ہیں جیسے کہ اس سال چندگرڈ مچھے چندگرڈ کو ریو کرٹکس طرف سچے نہیں ملے تھے جو وہ موی نیچے رہ گئی تھی لیکن آڈینس نے اس موی کو بہت زیادہ پسند کیا تھا اور اب ایسا ہی ڈاکا کے ساتھ ہوگا اگر ڈاکا موی کو اچھے ریوز ملے تو ڈاکا بہت بڑی موسیقا